السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہوں سے خیلیت سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں بومبے بریانی تو اس کے لئے میں نے لے لیا ہے 1.5 کیجی چکن اور یہ 5 تو 6 آنینز ہیں جو تھنلی سلائس اس کو کٹ کر لیا ہے یہ 4 تو 5 میڈیم سائز کے ٹومیٹوز کٹ لیا ہے یہ ادرک ہے اور سبز مرچے ان کا کوٹ لیا ہے فریش ہوت لیا ہے اس میں چلاب یہ بومبے بریانی مسالہ ہے اور کچھ میرا ہوم میڈ ہے نمک ہے اور مرچے ہیں آپ اپنی چوائس کے مطابق کم زیادہ کر لیں یہ پودینہ ہے اور سبز دھنیا ہے تو یہ بھی آپ اپنی چوائس کے مطابق کچھ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سائٹ پر دھنیا ہے اور یہ کیوڑے کے بیچ میں میں نے زردے رنگ کو ملائے دیز پتہ ہے آلو بخارہ املی ہے جائفل جاویتری ہے زیرہ ہے اس کے لئے وہ لونگے ہیں یہ سب ہیں اور یہ چاول میں نے تقریبا سیلہ چاول ساڑھے تین گلاس اسے بھی گھو دیئے یہاں پر میں نے ایک بڑا پین لے لیے اور اس کے بیچ میں آئل ڈال دی ہے تھوڑا سا آئل سے یہ ہوگا کہ چاول آپ کی جن سے وہ کھلے کھلے بنیں گے بہت اچھے ہوں گے تو اس وقت میں نے فلیم جن سے وہ ہائی رکھا ہوئے اور پومبے بریانی میں تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ کھڑے مسالوں کا استعمال ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بوائل ہوتے ہوئے پانی میں جو ابھی میں نے آپ کو کھڑے مسالیں اپنے بکھائے تھے وہ سب اس کے بیچ میں میں نے ایڈ کر دیا ہے تو باقی جو مسالیں ہیں وہ تو جب چکن بغیرہ کوک ہوگا اس کے اندر جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جتنی دیر اب یہ پانی ہوتا رہے گا اور وہ مسالیں اپنا فلیور اس میں چھوڑتے رہیں گے جب میں چاول ڈالوں گے تو بہت اچھے اس کا آلریڈی ٹیسٹ آگئے گا تو یہ میں نے تقریباً ٹو کپس اس میں فیلحال میں نے آئل کر ڈالے یہ تیسرا بھی ڈالتی ہوں تو اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی بعد میں تھوڑا سا اور ایٹ کر لوں گی شروع میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں تھوڑے کم رکھیں جیسے کہ مسالیں ہو گئے یا پھر آئل ہو گیا تو وہ آگے جا کر آپ کو پرابلم نہیں فیس کرنے پڑتی کیونکہ بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جب بڑھ جاتی ہیں تو ان کو نکالنا کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ پہلے آپ کچھ کم ڈالیں تو یہ دیکھیں میں ڈال دیئے آنینز اور فیلحال جو فلیم ہے وہ میں نے ہائی پہ رکھا ہوئے اور یہ جو ہے آنینز فرائی کرنے کا جو ایک بارسس ہے یہ تھوڑا سا لنگتی ہوتا ہے تھوڑا ٹائنگ ٹیکنگ ہوتا ہے تو ویسے اپنی لائف کو ایزی کرنے کے لئے بڑا اچھا رہتا ہے کہ اگر آنینز کو فرائی کر کے رکھ لیا جائے تو آپ یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہلکل کا بوائل ہونا شروع ہو گیا اور اس میں تھوڑا اس کا اپنا کلر بھی چھوڑ رہا ہے جیسے جیسے کلر چھوڑ رہا ہے ویسے ویسے اس کی فیورز بھی اس میں ایڈ ہوتے جا رہے ہیں اور جب ہم بریانی بنائیں گے فل تو یہ بہت اچھا اس میں آئے گا تو یہ میں اس میں چاول ایٹ کر رہی ہوں اور اب یہ چاولوں کے ساتھ ہی بوائل ہوتا جائے گا بہت اچھا بن جائے گا تو ساتھ میں یہ پیاز بھی میری ہو رہی ہے براؤن کی طرف ان کو لے کر جانا ہے بہت اچھا براؤن کرنا ہے چونکہ یہ بومبے بریانی ہے بومبے بریانی میں ہر چیز بہت اچھے کوکڈ ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں میں اس میں دم نہیں لگاؤں گے اس لیے میں اسے ہنڈڈ پرسن کوکڈ کر رہی ہوں گے تو یہ تقریباً آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ براؤن ہونے کی سائیڈ پر آگئے ہیں اچھا یہ میں تھوڑی سی آپ کو ٹپ دیتی چلوں یہ جو ہوتے ہیں جب یہ اس ٹیج پر آ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی جن سے وہ وائٹ وائٹ سا رہ جاتا ہے کوئی اس کے بیچ میں براؤنش ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب بہت توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں کافی پانی بوائل ہونے لگ گیا تو یہ ساتھ میں اس کے وہ جو میں نے آپ کو کھڑے مسائلے بتایا تھے وہ بھی اس کے لیچ میں ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ابھی اس میں کافی قصر ابھی اکچھے ہیں فلحال ان کو ٹائم لگے گا یہ ہر ایک اپنے فلیم کا بھی حساب ہوتا ہے اور یہ ہو رہے ہیں ساتھ 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 میری آنینز ہوتے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں قریب سے یہ اس میں وائٹ ہوئی ہیں اور اس میں براؤنش ہوئی ہیں تو ابھی تھوڑا سا ان کو براؤن کی طرف لے کر جانا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہے کہ اس میں سے تھوڑا سا آنین میں نکال ہوں گے تو ابھی اس ٹائج میں نکال لیتی میں تو اس وقت خالی یہ ہونا تھا کہ اس میں وائٹ وائٹ پیاس زیادہ آ جاتے ہیں اچھا ابھی سلائز ٹومیٹوز بھی ڈال دی ہیں اور اس میں پانی ڈالنے کی کوئی خاص سے بہت نہیں چونکہ ٹومیٹوز کے بیچ میں تو آپ کو پتہ پانی ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی ہنتے وقت یہ ہو جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے ان میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے مین جو ہوتا ہے وہ پیاس کے ہی ہوتا ہے جو کہ ٹائم ٹیکنگ کے پروسس ہوتا ہے تو ادوائی سے ہوتا چلا جائے گا اور یہ میں نے آپ کو جو سبز مرچیں دکھائیں تھیں اور اس کے ساتھ یہ عدرت ہے عدرت کا تقریباً میں نے نا ٹکڑا لے لیا تھا ایک سی ڈے ڈینچ کا اور باقی یہ میں نے آپ کو جو مسائلیں دکھائے تھے وہ بھی اس میں میں شامل کر رہی ہوں اس میں ایک تو بومبے بریانی مسائلہ تھا اور دوسرا میرا ہوم میٹ بریانی مسائلہ تھا تھوڑی سی امڈی اور البخارہ ہے یہ آپشنل ہے آپ کی چوائس ہے ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں اگر آپ کو نہیں پسند تو اسے بے شکر سکپ کر دیں مجھے چونکہ اچھا لگتا ہے تھوڑا سی کھٹاس کی طرف ٹیسٹ آتا ہے اس میں میں یوگرٹ کا یوز نہیں کر رہی ہوں اس لئے میں نے تھوڑا سا ڈالا کہ اس کا اچھا سا ٹیسٹ رہ گا یہ دیکھیں وائل ہونے کے بعد یہ جتنے بھی کھڑے مسائلے تھے وہ چاولوں میں آ گیا تو اب یہ مسائلہ جو ہے ہمارا بس اب اس میں ٹومیٹوز کو میش کرنا ہے اوائل جن سے سا سائٹ سے چھوڑ دیا ہے اب اس میں چکن نے بھی ایڈ ہونا ہے یہ میں نے اونینز نکال کر رکھ لیا ہے یہ اوپر ٹاپنگ پہ گانش کے لئے ڈال دوں گی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹومیٹوز کافی حب تک سوفٹ ہو چکے ہیں ان میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے یہ بہت ایزی ہوتے ہیں ان کو بس یہ کہ تھنگلی سلائس کو لے جائے تو یہ ٹائم ٹیکن نہیں ہوتے چکن میں نے ایڈ کر لیا اور یہ چکن تھوڑا سا ٹائم لے گی کیونکہ یہ تھوڑی اس کی بڑی جنس ہے اس کی سلائس جو بنے سواری پیسز ہیں یہ تھوڑے بڑے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں ہلکا سا پانی میں ڈالوں گی اسے بھوننے کے بعد یہ میں نے میتھی ڈال دی ہے کسی بھی برینڈ کی کسی بھی کمپنی کے لئے یہ جنس ہے وہ بہت اچھا ہرومہ آتا ہے اور کافی اچھی اس میں ایڈیشن ہو جاتی ہے اور یہ بومبے بنیانی کی ایک سپیشل میں ہوتی ہے یہ سپائس کے اس میں اس کو ایڈ کریں تو ایڈ کرنے سے اس کی بہت اچھی خوشپو بھی آتی ہے تو یہ دھنیا بھی ڈال دیا اور ساتھ میں اس کے پودینہ بھی آئے تھا یہ دونوں چیزیں میں نے اس کے بیچ میں شامل کر دیا اور آپ اگر کبھی یہ نوٹس کریں کہ ہمیشہ ٹاپنگ پر ہی ڈالی جاتی ہے گانش کے لئے دھنیا ہو گیا لیکن اگر آپ اسے اس ٹیش کو ڈال دیں جبکہ تبیگ کھانا آپ کا کوک ہو رہا ہے جیسے کی چکن کوک ہو رہا ہے تو اس کے بیچ میں میں نے ڈال دیا تو یہ اپنے فلیور اس میں چھوڑے گا اور بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے دھنیا کا اور پودینے کا اپنا بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ کوکنگ کے ساتھ تو یہ میں نے اس میں تھوڑا سا بانی ڈال ہے ویسے تو چکن جونس ہے وہ بھونتے ہوئے لیکن یہ میں نے آپ کو دیکھا ہے اس میں تھوڑی سے بگ پیسیز تھے تو یہ کوئیلا میں نے رکھا ہے ساتھ میں اور وہ ہو رہا ہے اس میں تھوڑا سا بی بی کیو کا بھی ٹچ دوں گی لیکن یہ بھی آپشنل ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے بومے بریانی کا باسٹرین ہسا یہ نہیں ہوتا لیکن مجھے پسند ہے اس کا فلیور اس لیے کچھ کارنش کے لیے چیزیں رکھی ہیں جو کہ میں اپنے رائس کے ساتھ سیلائٹ اور یہ ساری یوز کروں گی تو یہ میں نے آپ کو ابھی دیکھائی ہے اور یہ دیکھیں میرا کوئیلا کتنا گرم ہو گیا بس ہی اس کا پانی خوشک ہونے والا ہے بلکل چاول تو آلڑی بوائل ہے تو یہ دو تین منٹ میں ابھی فائنل ہو جائے گی اور بریانی جنسی ہو جائے گی بہت اچھی خوش پیار ہی ہے اس میں یہ دیکھیں فائل رکھ لیا میں نے اور جو کوئیلا ہے بہت اچھا گرم ہو چکا ہے یہ کوئیلا ابھی میں اس کے اوپر رکھتوں گی تو اس کے ساتھ ہی میں اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالوں گی اور آئل ڈالنے کے ساتھ ہی اپنا سموک جو اس میں ریلیس کرے گا اس سے اس کے فلیورز میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو یہ نہیں اچھا لگتا ہے یا کسی کو کچھ پرابلم ہے تو وہ اس کو ٹوٹلی سکپ کر سکتا ہے یہ آپشنل ہے یہ بومبیہ بریانی کا حصہ نہیں ہوتا میں نے جسٹ اس میں ایڈ کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں میرے رائس بھی ہیں ادھر میرا جو کورما ہے دریانی کے لئے وہ بھی ریڈی ہے بس اب سمپل یہ سب چیزیں جونسی ہیں وہ اسمبل کرنی ہے اور ان کی گارنش ہون ہے انہوں نے تو بس کچھ میری جو چیلیز و غیرہ بچ گئی تھی وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو سبز دھنیا اور پودینہ بچ گیا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ اس کے ساتھ یہ اپنا تھوڑا سا فلیورز شورتیں جلے جائیں گے زردہ رنگ جونس ہے چاونوں کا وہ میں نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر پھلا دیا سپرٹ کر دیا بس اب میں اس میں جو یہ ہے میں اٹھانے لگی ہوں دیکھیں یہ اس میں اچھا خاص ہے اس کا فلیورز آگے خوشپو تو بہت اچھی آ رہی ہے یہ میرا مین جو مقصد تھا وہ تھوڑا سا یہ فلیور کو چینج کرنا تھا فلیور اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے تو کوئلے کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں اسے تھوڑی دیا رگ دیں اور ذرا سا یہ ٹھیک ہو تو اس پر پانی ڈال کر پھر اسے آپ رسپوز آف کریں تو یہ کورما آ گیا میرا جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ریڈی ہے ہنڈر پرسنٹ الحمدلللہ اس کے بعد اس کی مکسنگ کریں گے تھوڑی بہت گارمش کر کے تو میری جو بومبے بینے آنی ہے وہ ہو جائے گی ریڈی ہو اس میں تھوڑے کھڑے مسالوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور انیانس کا ہوتا ہے اس کے اوپر جو سپیکٹ کرتے ہیں وہ اس کی ایک سپیشلیٹی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں جو بچہ ہوتا تھا ذرگرانگ وہ میں اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اب یہ جو میری انیانس تھے فرائیڈ انیانس اس میں سپیکٹ کر رہی ہوں اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت سے تو آپ یعنی کے اس میں سالنمی سارا وہ کر لیتے ہیں جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر اوپر انیانس دالیں سبود اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ ہو گئے اور ہم اسے کر رہی ہوں اپنی پلیٹ میں یہ دیکھیں میں نے اسے ڈال دیا پلیٹ میں سرف کر دیا ہے اور یہ کتنے اچھی کہ خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کی خوشبوت اچھی ہے اور امید ہے انشاءاللہ ٹیسٹ بھی اچھ ہوگا آپ لوگ ضرور پرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ہے بومی بریانی تو اجازت دیجئے اللہ حافظ